آج کسان یونین کے ساتھ بھارت سرکار کی بھارتہ سمپن ہوئی اس بھارتہ میں سرکار کی اور سے ماننی پیوز گویل جی ماننی سوم پرکاش جی بھارت سرکار کے عدیقاری گرن سبھی سملت ہوئے اور کسان یونین کے ساتھ بھارتہ سوہدرپور باتاوڑن میں سمپن ہوئی تینوں کانون جس میں دو نئے ایک سنسودد ہے ان کے بارے میں چرچہ ہوئی اور آوشک وستو ادنیم کے سنسودن پر وستار سے چرچہ ہوئی چرچہ میں انہوں نے اپنا مدویت کیا اور ہمارے منطری جی نے وستار سے اس ایکٹ کو سبھی یونین کے ساتھ رکھا سامنے رکھا اور ان کی جو سنکائیں ان کو سمادھان کرنے کی کوسس کی لیکن چرچہ مردائی ایک موڑ پر نہیں پہنچ پائی اور اس کے بعد یونین اور سرکار دونوں نے مل کر یہ تیہ کیا کہ انیس جنوری کو دوپیر بارہ بجے انہاں چرچہ کریں گے مجھے آسا ہے کہ جو چرچہ آج ہوئی ہے یونینز وہ چرچہ کو آگے بڑھانے کا پریدہ ہم نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے بیچ میں ایک انوپچار ایک سمو بنا لیں جو لوگ ٹھیک پرکار سے کانون پر بات کر سکتے ہیں سرکار سے ان کی اپیکشہ کیا ہے کانون میں کسانوں کے پرتکول کیا آتا ہے اس پر ڈسکس کر کے وہ کچھ مسودہ بنا کے اگر سرکار کو دیں تو سرکار اس پر کھلے مند سے وچار کرنے کو تیار ہے جہاں تک سرکار کی سمجھ کا سوال ہے سرکار نے بیوین دوروں میں کسان یونین کی جو باتشیت ہوئی ہے اس میں بہت ساری ان کی جو سنکائیں ہیں ان کو پہچان کیا ہے اور ان سنکاؤں کو دور کرنے کے لیے اپنا مت بھی وقت کیا ہے اور یونینز کو لکھت پرستاؤ بھی سرکار کی اور سے دیا گیا ہے لیکن وہ پرستاؤ ان لوگوں کو منجور نہیں تھا اس کے قرآن بھارتا چل رہی ہے اور ہماری کوسس ہے کہ بھارتا کے مادیم سے راستہ نکلے اور کسان آندولن سماپت ہو کسان سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں کوبیڈ کا بھی سنکٹ ہے اور اس کے قرآن سرکار کو نشید روپ سے اس بات کی چندہ ہے اور اس لیے سرکار کھولے من سے اور بڑپن سے لگاتار چرچہ کر رہی ہے اور مجھے آسا ہے کہ سمبتہ ہم سمادان کی اور بڑھ سکیں ہمارے دیش کی سروچ نیائک سنستہ ہے سپریم کورٹ کے پرتی ہم سب کی پرتیبتتہ ہے اور آنے والے کل میں بھی رہے گی اس میں کسی کو کوئی سنکار نہیں ہونی چاہیے سپریم کورٹ نے جو نیڑے دیا ہے اس نیڑے کا بھارت سرکار سواغت کر دی ہے سپریم کورٹ نے جو کمیٹی مدیستہ کے لیے اور سننے کے لیے بنائی ہے وہ کمیٹی جب بھارت سرکار کو بلائے گی تو ہم اس کمیٹی کے سمکش بھی اپنا پکش پرستود کریں گے اور اپنی بات نیشد روپ سے رکھیں گے لیکن کسان چونکہ سرکار سے وارتہ رکھ تھے اور اس لیے آج کی تاریخ تیہ تھی تو ہم لوگوں نے کسان یونین کو پوچھا انہوں نے کہاں بارتہ کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا کہ آپ جرور آئیے سوہبابی گروپ سے سپریم کورٹ نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ کمیٹی بھی سمادھان ڈھونڈنے کے لیے ہے اور چرچہ میں انیک اس تھانوں پر چرچہ ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کسی چرچہ کے مادیم سے کوئی راستہ نکل سکے اس لیے بھارت سرکار نے کسانوں سے آج پوچھا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم چرچہ کرنا چاہتے ہیں اور آگے بھی چرچہ کو ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں تو اس لیے انہوں نے ادیس تاریخ دی ہم نے اس پر اپنی رجع مندی دی ہے ہماری جانکاری کے انسار کرسے سدھار بلوں کے بارے میں دو تین راجیوں کے کسان آندولید ہیں وہ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کسانوں کے پرتنیدی کے روپ میں کچھ کسان یونین سرکار کے ساتھ بارتہ میں ہیں سرکار ان کو کسانوں کا پرتنیدی مان کر ہی بارتہ کر رہے ہیں اس کے ادرکھ ہم نے اور کچھ سوچا نہیں راہل گانڈی کے بیان پر اور راہل گانڈی کے کرتے پر پوری کانگریس صرف ہنستی ہے اور ان کا اپاس اڑا دی میں آپ کے مادیم سے راہل گانڈی کو کہنا چاہتا ہوں کہ دو اجار انیس میں کانگریس پارٹی کے مینی فیسٹو میں یہ ریفارم وہ کریں گے یہ بائدہ انہوں نے لکھت میں کیا تھا اگر ان کو یاد نہ ہو تو وہ اپنا مینی فیسٹو اٹھا کر دوبارہ سے پڑھ لیں اگر اس مینی فیسٹو میں اس بات کا اولیک ہے تو راہل گانڈی جی اور سونیا گانڈی جی کو اسی پرکار سے بھارت کی پریس کے سامنے آنا چاہیے اور یہ سویکار کرنا چاہیے کہ وہ اس سمجھ جھونٹ بول رہے تھے یا آج جھونٹ بول رہے ہیں سویکر کرنا چاہیے سویکر کرنا چاہیے کرشی منتری نریندر طومر نے اس بیٹھک کے بار گمریہ کرشی منتری نریندر طومر نے یہ ساف کہا کہ آج کی بیٹھک سکراتمک رہی ہے چرچہ نرنائک موڑ پر نہیں پہنچی آج کی اس بیٹھک میں کرشی منتری نے کہا کہ انیس جنوری کو ایک بار پھر بارہ بجے باتچیت ہوگی کسان سنگٹنوں کے ساتھ ساتھی کرشی منتری نے یہ بھی کہا کہ ستھتیاں اب دیر دیر